آج کے ذور میں سیونگ اور انویسمنٹ جو مجیدہ آلات ہیں اس میں سیونگ تو ویسے ہی ایک مشکل کام ہے لیکن پھر بھی ایک نیچر ہے انسان کی وہ کچھ نہ کچھ پیسے بچاتا ہے اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے انویس بھی کسی ایسے جگہ پر کیا جائے جہاں سے سیف انویسمنٹ ہو اور ریٹار نہ چاہتا ہو نمانس روش علبی میرے بچپن کے دوست ہیں یعنی اگر سانوں کو گنا جائے تو شاید تیس سات سے زیادہ تیس سات سے زیادہ تیس سات کے وقت اتنی طریقے سے پاس ہو جائے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیس بینک کے ساتھ ان کے ساتھ بڑا گیہ رہا تھا نپرائیس بڑے مائل آس مجھے ہوئے سابقہ بینکر ہیں تو نومی آئی آپ نے سمجھانا ہے مجھے میوچل فنڈ جب کوئی نیوز سلتی ہیں افوار میں تو میوچل فنڈ کا ذکر آگا ہے سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے میوچل فنڈ کیا ہوتا ہے میوچل فنڈ فنڈ میں انویسمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے کتنی سیف ہے اور اس کا شیڈیول بینک سے پروفٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کام ہوتا ہے تو یہ آپ نے ایک عام آدمی کو لے مہین کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور نمبر دیٹیل سے آپ نے بتانا ہے شکریہ آپ کہ اتنے سالوں کے بعد ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کا میرا جو ایکسپیرینس ایکسپیرینس اور تعلق رہا ہے وہ تقریباً آٹھ دس سال پہلے کر رہا ہے آج آپ سے ساری نمبریز ریفریش ہو جائیں گے سو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہے نا ایک فائنیچل انڈسٹری میں ایک ایسا سیکٹر ہے جس کی اگزیسٹنس ہمارے بلک میں ایکچولی انیس سو پینجمنٹ سے ہے اور میں آپ کی میموری تھوڑی سی ریفریش کروں انیس سو پینجمنٹ سے ایک گورنمنٹ اونڈ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی این آئی ٹی کے نام سے چلتی رہی جس میں لوگ پاکستان کی عوام یہاں پہ اکثر انڈسمنٹ کرتے رہے تھے ایم آئی ٹی یونٹ کے ساتھ پہلے لیٹر ان نائنٹیز اس کو پرائیوٹ سیکٹر میں بھی اجازت دی گئی بائی سٹیٹ بینک اور گورنمنٹ پالسی چینج ہوئیں اور ہر کمیرشل بینک کو تقریباً لیڈنگ کمیرشل بینک کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی ایک ایم سی جس کو میں ایسٹ مینجمنٹ کی اپنی کہتے ہیں یہاں سے ہمارا شروع ہو گیا انفرمیٹیو جس سیگمنٹ ہے ہمارے اس پرگیم کا اور جو میرا کسی اوبجیکٹ بھی ہے ٹھیک ہے سو ایم سیز کو پھر ان پرائیوٹ سیکٹر ونہاں سے پرائیوٹ سیکٹر ونہاں سے پرائیوٹ سیکٹر ونہاں سے بینکنگ سیکٹر کمیرشل بینکس میں اپروچ کیا سٹیٹ بینک کو انہوں نے پھر ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے لائسنس لے لیے سی سی پی نے اس کے لاوز فردر وڈیفائن کیے اور ان کو مندر ڈیپت میں گئے اور ان کو ری وزٹ کیا اور نائنٹیز میں ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو علاو کرتے ہیں ہر لیڈنگ بڑے بینک نے آہستہ 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 جو ہے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز وہ اپنی بنانے شروع کی جس میں آج دوہزار چوبیس میں نیشنل بینک کی ہے فیصل بینک کی ہے لائٹ بینک کی ہے لائٹ بینک کی ہے اسکری کی ہے کی میں کریکٹلی آہ کافی لیڈنگ بینکس لیڈنگ بیش جہاں ان کی اپنی اے ایم سیز ہیں اب اے ایم سیز میں جس طرح میں نے آپ کو بھی شروع میں بتایا کہ وہی نائی ٹی والا کانسپٹ ہے اے ایم سیز جہاں وہ بہت ہی بہت ہی لے مین اور سٹینڈرڈ اور بیسک کانسپٹ یہ ہے جی کہ لوگوں سے انڈیویجیل سے اور کارپیٹ سائٹ سے جس میں کمپنیز بھی اور انڈیویجیل بھی جس طرح ایک کمیشل بینک میں کوئی کمپنی بھی اکاونٹ کھول سکتی ہے اور ایک انڈیویجیل ایک انسان ایک سیٹیزن آف پاکستان وہ بھی اکاونٹ کھول سکتا ہے اسی طرح ہی کسی بھی ایم سی میں کوئی کمپنی کوئی بھی کارپیٹ سیکٹر کی کوئی کمپنی اور کوئی بھی انڈیویجیل اکاؤنٹ کھو سکتا ہے ہر ای 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 سی کے دس بارہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف فانڈز ہوتے ہیں ان سب کو میوچل فانڈز کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کچھ ایک کمپنی کا لے لیں ان کے آٹھ سے دس سے بارہ سے تیرہ چودہ پندرہ ڈیفرنٹ پروڈٹس ہوتے ہیں ہر فانڈ کی نیچر فرق ہوتی ہے ہر فانڈ کی آگے انویسمنٹ جہاں وہ کرتے ہیں ہر فردر ڈیٹیل ہیں ان فانڈز کے اندر انڈیویجیلز اور کمپنیز وہ انویسمنٹ کرتے ہیں ہر انویسمنٹ کے ان کو یونٹس ایشو ہو جاتے ہیں الیکٹرونک یونٹس ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کسی نے پچازہ روپی کی انویسمنٹ کرنی ہے تو اور وہ کسی ایک ای 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 سی کی کسی ایک ایسٹ میریمنٹ کمپنی کی کسی ایک پرٹیکلر فانڈ میں انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ اس دن کی وہ ویلیو ایک اس کو کہتے ہیں نیو نیٹ ایسٹ ویلیو کے اندر وہ پچازہ روپیہ کنورٹ ہوکے اتنے یونٹس ان کو اسے انویسٹر کو مل جائیں گے وہ انویسٹر جو لوگ سٹاک ایک سین کو ملنے ہیں وہ تو اس کو بڑا آسانی سے سمجھ گئے یعنی میں نے پی ایس او کے شیئرز لے لیے تو وہی ویلیو مجھے مل گئی جو اس فقط سٹاک مارکٹ میں جس دن وہ اس نے لیا اور اس دن کے بھی جس پہر اور جس موقع پہ اس نے لیا جو بھی ویلیو ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہی ہوتی ہے وہ سٹاک مارکٹ میں جس فقط آرڈر پلیس کی اس کی بروکر نے بائنگ کی جو بھی اس کا وہ ویلیو میں اس کو وہ سٹاک مل جاتا ہے اسی طرح نیو بھی ہر روز نوٹ منٹوں کے ساتھ سے نہیں جس طرح سٹاک مارکٹ میں ہوتا ہے ہر روز ایک نئی ویلیو ڈیٹرمن ہوتی ہے ایک نئی ویلیو صبح صبح اناؤنٹ ہوتی ہے اس پرٹیکلر فنڈ کی جس فنڈ میں کسی شخص نے یا کسی کپنی نے انویسٹ کرنا ہے وہ اس پچاس زار کے ویس جو بھی اس کی ویلیو ہوگی مثال کے طور پر ایک سو چھے روپے کی ویلیو ہے آج تو وہ پچاس زار ایک سو چھے کے حساب سے اترین یونٹس مل جاتی ہیں اس میں طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح بینکوں میں آن لائن میکنگ یا آن لائن اپنے موبائل فونس کمپیوٹرز پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو آپ کی پچاس زار ویلیو کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے اس کے سامنے ہی آپ کو نظر آ جاتا ہے کتنے یونٹس ہیں اس کے گینس میں لے رہے ہیں اور آپ اس کو مانٹر خود کر سکتے ہیں ایڈیشنلی اچھی ایم سیز کچھ ڈیلی بیسز پر کچھ ویکلی بیسز پر کچھ فورٹ نائٹلی اور کچھ منتلی آپ کو سٹیٹمنٹس بھیجتی رہتی ہیں اور آپ کو ہر کلائنٹ کو آگاہ کرتی رہتی ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ کی ویلیو کیا ہے کام بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بلکل اور یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ہے کہ کام اور زیادہ والی بھی یہ زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ جب آپ سیونگ اگاؤنٹ میں پچاس ازار یا ایک لاکھ روپے رکھتی ہیں تو آپ کو ایک سرٹن فکسٹ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بائی دے اینڈ آف منتھ آپ کو یہ ایموٹ ملنی ہے اس میں جو ایک ریٹ آف ٹیکس ہے فائلل اور نون فائلل کا وہ سبٹیکٹ ہوتا ہے یہاں بتائیے یہاں کیا ہوتا ہے اچھا فنڈز ہر ایم سی میں تقریباً تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہے ہائے رسک میڈیم رسک اور لو رسک اب ہائے رسک کو ہائے رسک کیوں کہا جاتے ہیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اور اسی طرح میڈیم کو میڈیم رسک کیوں کہا جاتے ہیں کیوں کہا جاتے ہیں ہائے رسک کے فنڈز وہ ہوتے ہیں جس میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی کمپنیز کے دس بارہ تیرہ چودہ پندرہ پرادرٹس ہوتے ہیں جو ڈیفرنڈیفرنڈ کیٹیگریز میں پورٹفولیوز ہوتے ہیں ان تین کیٹیگریز میں ہائے لو میڈیم میں وہ فال کرتے ہیں ان کی بیسز یہ ہوتی ہے کہ ہائے رسک ہوتا ہے جو کہ کمپلیٹلی ایکوٹی بیسٹ فانڈ ہوتے ہیں اور ایسے ایکوٹی ایکوٹی اٹ مینز کہ وہ موسٹلی سٹاک مارکٹ میں انبیسٹڈ ہوتے ہیں اچھے ٹھیک ہے وہاں پہ ان کے ریٹرنز ان کے پورٹفولیو ہے مسال کے طور پر ایک فانڈ کی ویلیو ہے ایک ارب روپیہ تو اس فانڈ کو ایک ایک مینجر ایلوکیٹ ہو جاتا ہے بائی ایسٹ مینجمنٹ کپنی وہ فانڈ مینجر اس ایک ارب روپیہ کی ایلوکیشن سٹاک مارکٹ میں بہت ڈیپ سٹڈیز کی بیس کی اوپر جو وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بیک اینڈ پہ ریسرچ ٹیمز بیٹھی ہوتی ہیں جس کی بیسز پہ وہ سٹاک مارکٹ میں ایک ارب روپیہ کی انویسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں بائنگ سیلنگ بائنگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں کئی فکس بھی چھوڑ دیتے ہیں لانگر پیریڈ کئی چھوڑ دیتے ہیں وہ اور ان کے پیچھے ہر کمپنی کے وہ بیک اینڈ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی بورڈ میٹنگز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ان کی بائنس شیئر دیکھ رہے ہوتے ہیں there are many aspects جو کہ یہ فانڈ مینجرز اور ریسرچ ٹیم جو ہیں اور even ٹاپ مینجمنٹ of the companies یہ کلیکٹیوک ایفٹ ہوتی ہے وہ ووچ کر رہے ہوتے ہیں کہاں کھاں انویسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں پھر ان کی انویسمنٹ کرتے ہیں اسی طرح ہی ان کے پھر ریٹرنز آتے ہیں سٹاک مارکٹ is a volatile that's why it's called high risk اوپر بھی even all this research اوپر نیچے fluctuate کرتی ہیں اور وہ جو net asset value جس کا میں نے earlier ذکر کیا اسی کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں values اور جس طرح companies annually sometimes biannually dividends دیتے ہیں وہ dividends بھی ان فانڈز کو آتے ہیں ان کو ایڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی ان دیویڈنز بھی پھر اسی طرح جو انویسٹرز ہیں ان کا effectively ان کو end of the year فانڈز اپنے dividends جو ہیں وہ declare کرتے ہیں فلیسٹرز کسی ایک fund میں کسی کے سو units ہیں اور اس fund میں let's say high risk fund ہے let's say انہوں نے 15% یا 20% انہوں نے dividend انہوں نے کیا announce تو 100 units کا 20% 20 units وہ اس انویسٹر کے ایڈ جاتے ہیں تو وہ جو اس کو ایک سال پہلے سو کی انویسٹرز خریدی ہوتے ہیں اس نے وہ اس کے پاس ایک سو بیس یونٹ ہو گئے ٹھیک تو جو بھی ویلی ہوگی اس کے ساب سے بیچے گا ملٹی پلائے گا تو اس کو اتنے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں ایک کوئی بتائیے کہ اس میں کوئی فکس ٹائم بھی ہے یعنی میوچنل فرنڈ میں نے خرید سال کے لئے خرید چھ ماہ کے لئے یا مجز رد پڑ گی تو میں اگلے دو مہی ماہ بعد اس کو بیچ سکتا ہوں سو انلائک کمیرشن بینکس یا گورمنٹ کے بھی جو سیونگ سکیم ہیں ان کے انلائک دوز موسٹ لئی میری واپستگی جو ہے ایسن مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ اس انڈسٹری کے ساتھ بہت پرانی ہے لیکن میری نئی انفرمیشن ہے میں اپنے پرانے کولیگ ساتھ ٹچ رہتا ہوں اب اتنے زیادہ فنڈز ایسے نہیں ہی رہے جہاں پہ ٹنورز ہوتے ہیں ایک سال کے دو سال کے تین سال کے پہلے ہوتے تھے دوزار پندرہ سے پہلے ایسے فانڈز کے پرانی ایم سی ایک سال کی ویلی ہوتی تھی اس میں اگر کوئی انویسٹر کرتا تھا اور وہ ٹائم پیریٹ سے پہلے نکال لیتا تھا تو اس کی پینلٹی ہوتی تھی جس طرح کمرشل بینکس میں آپ نے کوئی ٹی ڈی آر کٹوائی ہوئی ہے تو آپ اس کو نکالتے ہیں تو پینلٹی ہوتی ہے اور آپ پیسے آپ کے ایک ایک آجاتے ہیں وہ ہوتے تھا اب اور ایسے پرالٹ ہوتے تھے اب زیادہ ہوتے ہیں جہاں آپ without any پینلٹی کسی وقت بھی ایک دن میں اپنے اکاؤنٹ میں جو بھی آپ کی انویسمنٹ ہے وہ آپ کو کریٹ لے سکتے ہیں اور وہ ساری ان کیش ہوگی آپ کو مل جاتی ہے کوئی پینلٹی نہیں ہوتی ایک اور سارتیسفیکشن اپ می بیورز جو سیفٹی ہے وہ ایسے مینجمنٹ کمپنی جیسے میوشل فنڈ میوشل فنڈ کی بات کر رہے ہیں جالا پہلے سیونگ کاؤنٹ کھلوانے میں یا میوشل فنڈ دینے میں آپ کو ایک اور چیز آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا جس طرح میں بھی آپ کی بات کر رہا تھا لئے کے فنڈ کی کی ہوتی ہیں جس طرح ہائی رس میڈی میں نے صرف آپ ہائی رس کے ایک مثال دی لو رس سے ہوتے ہیں جن کی انویسمنٹ گورنمنٹ کی ٹریری بلز میں ہوتی ہیں کچھ سکوک میں ہوتی ہیں اس طرح کے گورنمنٹ کی انسٹرومنٹ میں ہوتی ہیں اور بینکس کی بھی وہاں ہوتی ہیں ہمیں صرف ایم سی کو یہ ہوتا ہے کہ ایم سی ڈائریکلی ٹریری بلز جو ہی نا وہ لے سکتی ہیں اور دیریکلی ان میں انویسٹ کا سکتی ہیں سو ان لو رسک فنڈز میں سیکیورٹری تو اتنی ہی ہے جتنی آپ کسی بھی کمیرشل بینک میں جو ہے نا آپ انویسٹ کر لیں اسی طرح ہی ہے کہ ملک جو ہے وہ بالکل ہی ہم اس سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ ملک کا دوالیہ ہو جائے تو پھر تو نہ بینک سے ملیں گے اور نہ کوئی ہاں سے ملیں گے پیس جہاں بھی ہوں گے بینک سے بلکہ میں ایک اور بھی بتاتا ہوں یہاں پہ زیادہ آپ کو چانسز ہیں ملنے کے یہاں پہ آپ کے فنڈز جو ہیں وہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو ہولڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے آپ کے فنڈز ہو ایک آپ نے سنا ہوگا سی ڈی سی 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 کمپنی ہے وہ آپ کے فنڈز کو ہولڈ کرتی ہے وہ ہی رسپانسبل ہوتی ہے وہ ہی گیرنٹور ہوتی ہے فنڈز آپ جب کوئی انویسٹر کوئی ایکچولی چیک بھی دیتا ہے کسی بھی ای 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 سی کو انویسٹر انویسٹر ہوتا ہے سی ڈی سی 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 کمپنی اور آگے اس فنڈ کا نام ہوتا ہے جس فنڈ میں وہ انویسٹر کر رہا ہوتا ہے تو وہ پیسے سٹریٹ اس سی ڈی سی کے پاس چرے جاتے ہیں جو کہ کسٹوڈین بینک خود فنڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ زیادہ رسک نہیں ہے کمیشل بینک خان جی اچھا ابنمان ٹیکسز جب ہم کسی بھی بینک میں فائلر نون فائلر اب تو خیر نون فائلر کا شاید الحمدللہ فائلر بہت سپیڈ سے لوگ ہو رہے ہیں ٹیکسی بہت زیادہ ہو جائے ہو ہے اور اچھی بات ہے کہ ہر آدمی کو اپنا ریکوڈر سکیم کے مہنی چاہیے بلکل تو آپ یہ بتائیں کہ میوچل فانڈ کی جو ٹیکسز ہیں وہ زیادہ ہیں کام ہیں یا اتنے ہیں اچھلی یہ سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے اچھا میوچل فانڈز میں انویسٹمنٹ کی جو ایڈوانٹیج ہے نا سب سے بڑی یہ ہے کہ ایڈوانٹیج 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 بینک تو وہاں پہ آپ کی ارننگز مثال کے طور پہ آپ کا گیم وہی مثال لے لیتا ہوں لاکھ روپے اگر آپ پچاس زار لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کیا وائے اور آج کل جو انٹرس ریٹس ہیں وہ ویری کر رہے ہیں راون نائنٹین پسینٹ کم ہوگی نائنٹین سو لیٹس ایڈوانٹی پسینٹ کی آپ کی انٹرس ریٹس ہیں تو آپ نے لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوئے ہیں اس پہ آپ کی جو ارننگ حصال میں وہ بیس ہزار کے اوپر جو ٹیکس ڈیڈکشن ہیں وہ ان کمیرشل بینک مچ مور دن وات یو مور اچھا اس پہ ٹیکس آپ کسی بھی کی مینیمی کرنی پہ جائیں گے وہ ٹیکس سلاب بتا دیں گے کمپیرزن بتا دیں گے یہاں پہ ٹیکس جو ہیں وہ پس پس بورڈ اب ریسنٹلی فیفٹین پرسنٹ ہوئے اسے پہلے تک ٹین پرسنٹ ہو جو ہتیور جس مرضی لیول کی ارننگ سے وہ پچاس لاکھ تک ایک ہی ہے آج کل کی نئی ٹیکسیشن پولیسی کی مطابق ان بینک میں کمیشنل بینک کی بات کر رہا پچاس لاکھ تک پندرہ پرسنٹ ہیں اور پچاس لاکھ ارننگ یعنی پچاس لاکھ ارننگ کے لیے آپ کے پاس کافی کروڑ رکھیں گے آپ پچاس لاکھ ارننگ ہوتی پچاس لاکھ اس لیے چھوٹے انویسٹر رکھتے بھی بات کر رہا ہوں لیکن بینک میں پچاس لاکھ ایڈ 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 اگر آپ کی انویسٹمنٹ پر ایرننگ ہے تو سلاب بڑھتے جاتے پچاس پچاس لاکھ پانچ کروڑ تک دس کروڑ تک بھی آپ کی ایرننگ ہیں تو وہ اس پتہ پرسنٹ ہی رہتی ہے لیکن ایڈ ایک اور یہ ہے کہ یہاں پہ بیس پرسنٹ سے زیادہ آپ ریٹرنز ملتے ہیں دوسرا پر بلس جی وہ بیس جو بھی کمیرش بینک میں آج اویلیبل ہے وہاں سے ان کے ریٹرنز سٹارٹ ہوتے ہیں ایسٹ مینجمن کمپنی میں جو دیفر پرڈٹ سین بیچ گو لو رسک میں بات کر رہو گو اپ ایزی لی گو اپ ٹو 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 پرسنٹ ای 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 لیکن انیس سے پچیس کے درمیان لو رسک فنڈز میں ایرننگز ای ایم سیز آج کل ڈیفرنٹ پرڈکٹس اور ڈیفرنٹ بلینڈز کے جو پرڈکٹس ہیں لو رسک اس میں دے رہی ہیں لی جی تھوڑا سا سمجھنے والا آج کا ہمارا ویڈیو تھا نمان سروش علمی نے بڑا لے مہین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایکس پرین کیا تو سیوینگ ہم کسی کمیرشل مہین میں سیوینگ آگاون میں بھی کرتے ہیں قومی بچت مرکز میں بھی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تھے میوچن فرنڈ کے بارے میں تو وہ میں آج آپ کو کوشش کی سمجھا دیا جائے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے اور نمان بج شکریہ ادا